یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں جب قیدی ہو کر مدینہ طیبہ مسیح نبی کے بالا کے بان دیے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسیح سے باہر نکلے یا رحمت والے نبی نے دیکھا فرماؤ میرے رشتہ دار ہو اختلافات اپنی جگہ پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے پڑے ہو بندے ہو بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں ایک اٹھا اور اس نے حضور کی درف دیکھ کے کہا کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو آپ خجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو آپ ستو جاؤں کی بات کرتے ہو آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو آپ دوند کی بات کرتے ہو آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو ہمارے سے تو وہ تیرا بلال اسہ بھالا نہیں جا رہا جو دس مطبہ مسجد میں گیا آیا جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے اس کی دھار نے مرادہ دکل و خون سکا کے رکھ دیا حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا فرمایا بلال کہ جی آمنہ کے لال قدر اندر آجا بس جی نبی میں مسلح کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ نوکے سینے پہ ہاتھ پھیرا دوسرا ہاتھ کمر کے ساتھ لگا کہ بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا فرمایا ایک بلال میں تیرے سے ایک بات کرو جی آ رسول اللہ فرمایا بلال اگر تُو نہیں بدلے لینا شروع کر دیے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا معاف کرنے کے لیے آیا ہے بلال ساری کائنات کے انسانوں کو کون بتائے گا محمد زحمت ملکہ نہیں آیا محمد رحمت ملکہ آیا ہے صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر تھی بلال کی طرف رضی اللہ عنہ بلال نے اپنی دلوان نیام سے نکالی رحمت دو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ٹایا کملی والے اسارہ کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں سینے پہ سوے چلوا ہوں سینے پہ تیر لگوا ہوں کملی والے آپ آج کے بعد یوں نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا ہم نے کلمہ اس لیے پڑا تیرے جوتیوں کے تلو کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہیں حضور کی آنکھ خمیان سوا ہے فرمایا بلال روم والوں کو بلالو بلال فارس والوں کو بلالو اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلالو میرے بلال مکہ والوں کو بلالے انسار مدینہ کو بلالے مسجد کچکچ بھر گئی ارشاد فرمایا مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہو الکار تو نہیں کرو گے صحابہ کی چیخوں سے مستی نوی گونج گئی کہ کملی والے بتاؤ تو سہی کب بات کا الکار کیا آپ نے کہا کپڑے اتروا دو اتروا دیئے آپ نے کہا مکہ کی تفتیریت پہ لیٹ جاؤ لیٹ گئے کملی والے ہم نے بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا سبھیہ کی شرمگاہ پہ برشیاں چلوا دی زنری زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکوالی آلے یاسر کو کمہ بوٹیم چوک کے اندر کر دیا گیا کملی والے بتائیں تو سہی ہم نے کب نہ کی ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہم نے کاروبار چھوڑ دیا ہم نے خجوروں کے باغاگ باغاگ کی طرف تجھے دیکھ کے ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کیا کملی والے آپ بتاتے جاؤں کرتے جائیں گے پتہ نہیں اللہ نے ہمیں پیدے اس لیے کیا ہے انہیں چاہیے تھا نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جن کی آنکھوں پہ سوننے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑی ہمیں تو نعرہ لگانے کا عقی کوئی نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کہ لال فرما رہے ہو میرے یارو میرا داد کب آرہ ہے بیٹھے بتاؤ کون رستر خال پر ان کو میمان نوازی کے لیے لے کے جائے گا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہنے ہی ہے پر جرد اتنی کشی کی ہوئی کہ سوال کریں جی میمان ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں بخاری پڑھنے والے تنی مزیبنے ماجہ مسکات پڑھنے والے نسائی عبیدہ ات پڑھنے والے ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ کھٹا کے سوال کیا ہو بلکہ محققین نے لکھا پوری تئیس سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چودہ سوال کیے انتظار میں بیٹھا ہوا کرتے تھے کوئی وفد آوے گا کوئی نیا کلمہ پڑھنے کے لیے آوے گا کوئی قبیلہ مسلمانوں نے کے لیے آئے گا وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا کہاں ہم لگائیں گے سوال اس کا ہوگا جواب ہمیں مل جائے گا یہاں تو طلاق کے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی تین دی تھی دو دی تھی ایک ہوئی کہ تین ہوئی جی دھوپ کے مر جانا چاہیے ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں ایسی دھوپ کے نیچے آکھ کے چیرہ کیوں جلس آتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤں تلاس کرتے پھرو یا نہ ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی چلوات ٹکنوں سے نیچے جو کالی کملی والے نے کہہ دیا کر دی ہو جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خموص ہو او مسلمان تری غیر سے ایمانی کا تقاض ہے اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں جوان اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا جب سارے مکہ کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے ادھر ایک میز مال بچا ایک میمال بچا رحمت والے نبی نے پیار والی نگائیں اٹھائی آپ نے فرمایا او میرے یار تو جائے گا لے کے کہلے گا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا یہ وہی ہے بلال کان میں آکے کہہ رہے کملی والے اس کی ہمت کو دع دے اس کے پیار کو دع دے اس کے ہنسلے کا کیا کہنا یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا میں اس کے گھر کا حال ڈالتا ہوں آج چوتھا دین ہو گیا اس کے گھر کے چولے میں آگ ہی نہیں جلی ہے رحمت والے نبی کا رحمت والا داول دریاجوش میں آیا فرمایا ادھر آجا اللہ یونی کا مجھے بلال نے کہہ دیا اور پتا چاہ اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبریلہ کے سچا ہی بتا دے گا خموز کھڑے جی آرسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں سینہ تال کے کہنے لگا کملی والے حکم تیرہو انکار میں کر دوں کملی والے پھر مجھے کون ایمان والا کہے گا تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے کیا کہہ رہے یہ اللہ کی بڑی سوک ہے لے کے جائے گا کہ جی دو قدم آگے لے کے چلا اسوال کی طرف کیا کہ یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا میں نے لوگوں کو شکوا نہ کیا ہائے جی مرگے مرگے کپڑے کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں الہی دلوں کے بھیج تو تو جالتا ہے پروردگار عالم آج ایسی مہمان نوازی میں رسے کروا دے قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخان پر رسے کرنے لگ جائے وہ بھی تو بڑا کریم ہے دکھیوں کا سہارا بننے والا بے قصوں کی مدد کرنے والا پریسان حال کو روتے ہوں کو حسانے والا اجڑے ہوں کو بسانے والا بچھڑے ہوں کو ملانے والا بے مکانوں کو مکان دینے والا یتیموں کے سروں کے اوپر تاجے نبوت رکھنے والا یوں کوئے سے نکال کے مصر کے تخت میں بٹھانے والا وہ بھی تو ہے کون لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ہے کوئی اللہ زمین آسمال کا مالک اللہ سورہ چاند ستھاروں کا مالک اللہ دن رات کا مالک اللہ موسموں کا مالک اللہ مشرق مغری شمال جنوب کا مالک اللہ سمدروں کا پانی مالک اللہ تغیانی اور لہروں کا مالک اللہ خوشلے مٹھے پل کا مالک اللہ پول پھولوں میں خوشبو دینے والا اللہ پھلوں کے اندر مٹھاز دینے والا اللہ سمجیوں کے اندر ننگ بھرنے والا اللہ درختوں کے اندر ہریالی دینے والا اللہ تجھے مجھے اولاد دینے والا کون ہے نہیں نہیں میرے عزیزوں اس مدرسے کی چار بونڈری بونڈری کا اس حدود کا تقاضی نہیں کہ نام اللہ کی توحید کا اور تیرا مو دھیلا نہ اٹھیلا ہو بلند آواز سے کہے ہم سب کا ساری چیزوں کا مالی کون ہے جب چونہ سو سال کے بعد آپ کے میرے ایمان کیتنی بڑی آواز ہے اس وقت بلال اور بلال کے ساتھ نبی کے غلاموں کا کیا حال ہوگا جل کے اندر مکہ والا تاجہ نبوت پہل کے موجود ہوگا لے کے جا رہا ہے گھر آواز دی ادھر آئیے آگے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خموشی خموشی جی بات ہے اگر کچھ نہیں تو بھیج دوں کہا جی نہیں نہیں اللہ کا بہت سکر ہے مالی کا بڑا کرم ہے گھر گیا مہمان سے کہنے لگا جی عذاب کا تقاضی ہے ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں ہمارے مکانوں کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن دروازے بند ہوتے ہیں بے سکھ ہمارے گھر میں فریج کوئی نہیں ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں ہمارے گھر کے اندر واشی مشیل کوئی نہیں ہمارے گھر کے اندر تھنڈے پانی والی اور تھنڈی ہواں والی مشیل کوئی نہیں ہماری علماریوں میں کپڑا ہمارے تکیوں کی ریچے پیسے کوئی نہیں آجا گھر خالی ہے ہم نے دروازوں پہ پردس لیے ڈار رکھے ہمارے گھر میں غیرت ایمانی ہے چودہ سو سال بعد آنے والوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایمان کی غیرت کا تقاضی ہے ہر ایرے غیرے کو اپنے گھر کے اندر گھسنے نہ دینا وہاں صاحبہ تمہارے ایمان کے کیا کہنے رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے گھروں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی بغیر اجازت تمہارے گھر میں آیا کرتے تھے